الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على صیحت الانبیاء والمسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمائین امام نسائی رحمت اللہ علی نے اپنی سنن میں ایک باب باندھا ہے جہاں پر انہوں نے انسانوں کے قسم کھانے کا ذکر کیا ہے اور انوان یہ لائے ہیں کہ کتاب الایمان والنزور قسم کھانا اور نظر ماننا اور مصف ابن سعید رحمت اللہ علی کی روایت لائے ہیں اور وہ اپنے والد حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی کفر کا زمانہ شرک کا زمانہ چھوڑا ہی تھا کچھ ہی عرصہ پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا اور ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کچھ باتوں کا تو دورانِ گفتگو فَحَلَفْتُ بِاللَّهِ وَلْعُزَّةِ میں نے کہا اللہ تَرُزَّةِ کی قسم فَقَالَ لِي اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو میرے پاس تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ بات تم نے بہت بری کی اور چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے جا کر یہ بات کہو اور پھر انہوں نے یہ کہا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تم نے لات و رزہ کی قسم کھائی ہے تو تم نے کفر کیا ہے تو میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اشارت فرمایا کہ اچھا ساتھ تم یہ کہو اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے ثلاثہ مرات تین مرتبہ یہ کہو وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اور تین مرتبہ ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ تین مرتبہ شیطان سے پناہ مانگو اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ وَتْفُ الْعَنْ يَسَارِكَ ثلاثَ مَرَات اور اپنے بائیں طرف کو تین مرتبہ تُتکار دو وَلَا تَعُودْ لَهُ اور آئندہ ایسے نہ کہنا یہ روایت حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کی ہے ان کے اس طور کی جب وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور شرک اور کفر کو چھوڑ کر ان لوگوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم کی تعداد بہت تھوڑی تھی اس وقت اور عزت سعاد رضی اللہ عنہ بھی چند لوگوں میں شامل تھے جو حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ کی محنت کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے کہا ہم آپس میں کسی بات پر گفتگو کر رہے تھے اور ابھی چونکہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا میں نے شرک جاہلیت کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا تھا تو میں نے لا ترعزہ کی قسم کھائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے معبودوں کی قسم کھایا کرتے تھے یہ لا ترعزہ یہ دیویاں تھیں دیوتا تھے اور مشرقین مکہ ان کی پوجا کرتے تھے اور عزہ کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ایسی دیوی ہے جو غالب رہتی ہے اور جو اس کی پرستش کرتے ہیں انہیں جنگ میں غالب رکھتی ہے اور اس کی مدد سے انسان اپنے دشمنوں کو مغلوب کر سکتا ہے اسی لئے غزوہ احد میں جب وقتی طور پر مسلمانوں کی پسپائی ہوئی تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مشرقین کے سردار تھے انہوں نے نعرہ لگایا اور کہا کہ لن العزہ ولا عزہ لکم ہمیں آج کے دن ہماری دیوی عزہ کی پرستش عبادت کام آئی اور اس نے ہماری مدد کی اور ہم تم پر غالب رہے اور تمہارے پاس پرستش اور عبادت کے لیے کوئی عزہ نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کا جواب دو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح بلند آواز میں یہ فرمایا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ تعالی ہمارا آقا مولا مدد کرنے والا ہے اور تمہارا کوئی خدا نہیں ہے یعنی ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں اور توحید جیسی عظیم نعمت سے تم لوگ محروم ہو یہ قسم کھائی کس لیے جاتی ہے قسم کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو دو نظریات ہوتے ہیں ایک کافر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قسم کھاتا ہے ایک آدمی عزت موسیٰ علیہ السلام کی قسم کھاتا ہے یہاں پر کوئی شخص زمانہ جاہلیت میں عزت دیوی کی قسم کھاتا ہے تو جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے آدمی اس چیز کے ڈر کی وجہ سے وہ غلی بات کہتا ہے مثلا ایک مسلمان کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا ایک کافر یہ کہتا ہے کہ لا تغزہ خبل یہ جو بطھ مکہ مکرمہ میں ان کی قسم تو ان دونوں کی قسموں کے پیچھے اصل نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اس بات میں جھوٹے ہیں تو یہ جن کی قسم کھائی جا رہی ہے پوری قدرت رکھتے ہیں کہ ہمیں تباہ اور برباد کر دیں یہ ہے فلسفہ قسم کا انسان کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں پلان شہر میں نہیں گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کو اس بات پر گواہ بنا رہا ہوں کہ میں اس جگہ پر نہیں گیا تو اللہ کو اس لیے گواہ بنا رہا ہوں کہ اللہ کا علم بھی ہے اللہ کو معلوم ہے ایک اور دوسرے اگر میں تمہارے سامنے یہ جھوٹ بول رہا ہوں تو خدا مجھے برباد کر سکتا ہے تباہ کر سکتا ہے اس جھوٹ کی وجہ سے مجھ پر آفت نازل ہو سکتی ہے اسی لیے فقہاں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کھانے کو کفر میں شمار کیا ہے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں کراچی نہیں گیا اور وہ اللہ کو جھوٹ پر گواہ بنا رہا ہے اس صورت میں جو کراچی گیا ہے تو جھوٹی قسم کھائی نا تو اب وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہے اس جھوٹ پر تو اللہ تو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ تو جھوٹ میں شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے ذمہ اس نے جھوٹ لگایا اور اتنا بھی خدا کا خوف نہیں ہوا کہ اللہ اپنے علم کے مطابق جانتا ہے اور گریفت بھی کر سکتا ہے تو دو وجہ سے گویا قسم ہو گئی کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ ہمارے حالات سے واقف ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات سے وہ واقف ہے اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے تباہ کر سکتا ہے یہ تھی وجہ جس وجہ سے لا ترزہ کی قسم کھائی جاتی تھی تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا سما قلتا تم نے بہت بری بات کہی خاد اب جبکہ اسلام قبول کر چکے ہو تو یہ لا ترزہ کی قسم کھانا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ لا ترزہ یہ بت ہمارے حالات کو جانتے ہیں اور نفع و نقصان کی قدرت بھی رکھتے ہیں چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فَإِنَّا لَا نَرَاكَ إِلَّا قَدْ كَفَرْتَا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم نے یہ جو حرکت کیا ہے کفر کی کیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی احتیاط کا حال دیکھئے یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو یہ کہا کہ تم نے کفر کیا ہے دونوں الفاظ میں بڑا فرق ہے کسی آدمی کو یہ کہنا کہ تم نے یہ کفر کی حرکت کی ہے اور کسی کو یہ کہنا کہ تم کافر ہو دونوں میں زمین آسمان کا فرق اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی خوب تربیت کی تھی اور انہیں سکھایا تھا بتایا تھا کہ دیکھو لات اور رزا اور کسی دیوی اور دیوتا کی قسم نہیں کھایا سرتے اسی لئے تو انہوں نے حضرت سعید رضی اللہ عنہم کی اس بات پر اعتراض کیا اس حضرت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ کی توہید کے بارے میں بڑی مختہ تھی اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم احتیاط کے ساتھ بولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے یہ وصف آ گیا تھا اب اس کی آسان مثال سنجھیں کسی کو یہ کہنا کہ تم چمار ہو اور کسی بچے کو یہ کہنا کہ تم نے چماروں والی حرکت کی ہے دونوں میں فرق ہو گیا نا کسی کے متعلق یہ بتانا کہ یہ یہودی ہے اور کسی کے متعلق یہ کہنا کہ اس نے یہودیوں والی حرکت کی ہے فرق آ گیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی چیزوں کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ جس نے یہ کام کیا اس نے کفر کیا تو کیا ہم ہر اس حرکت کرنے والے کو کافر قرار دے دیں گے مثلا حدیث میں آیا ہے کہ من ترکت صلاط متعمدن جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی فقد کفر اس نے کفر کیا تو اگر ہم یہ کہیں کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کافر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری پھر چیزوں کی انپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی کہ وہ کافر ہوا اس کی بیوی سے اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا اگر اس حال میں مر گیا تو اس کے وہ رسہ مسلمان نہیں ہو سکتے کیونکہ کافر اور مسلمان ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوا کرتے اور اسی طرح جتنے بھی کفر کے احکامات ہیں اس شخص پر لگائے جائیں مگر کوئی نہیں لگاتا مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑتی شاید پانچ فیصد مسلمان بھی نماز نہیں پڑتے تو کیا یہ کہا جائے کہ یہ سب کافر ہو گئے نہیں یہ کہا جائے گا کہ یہ سب کفر کی حرکتیں کرتے ہیں اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ یہ کفر سے قریب قریب کا گناہ ہے اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے کہ چھوٹا کفر اور بڑا کفر تو کفر کی حرکت ایک الگ چیز ہے کافر ہو جانا ایک الگ چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص تعصب کی دعوت دے اور اپنی قومیت کا جھنڈا اٹھائے اور قوم قبیلے اور برادری کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کر کے ظلم کرنا چاہے اس حرکت کو بھی کفر قرار دیا ہے تو کتنے ہی ہیں جن کے سر پہ اپنی قومیتوں کے بھوت سوار ہیں پاکستان ان کا ملک ہے تو پاکستان کا ایک بھوت سوار ہے وطنیت کا بھوت سوار ہے اپنی ذات کا بھوت سوار ہے کہ ہم فلاں ذات سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا ہم سپیریر ہیں لوگوں سے اسی لئے اقبال نے کہا ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا قفن ہے تو یہ وطنیت کی بنیاد پر دعوت دینا ظلم کی یہ کفر کی حرکتیں ہیں لیکن جو لوگ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں انہیں کوئی کافر نہیں کہہ سکتا ہاں یہ کہا جائے گا کہ اس شخص نے ایسی بری حرکت کی ظلم کرنے کی اپنی قومیت یا اپنی ذات اور برادری کی بیرس پہ کہ اس نے گویا کفر کی حرکت کی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے فعاد رضی اللہ عنہم کہا لا نراکہ الا قد کفر تھا ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ تم نے یہ کفر کی بات کی ہے تو فعاد رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا یہ کہو لا الہ الا اللہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائک نہیں وحدہ اللہ کی ذات اکیلی ہے ایک ہے اللہ کی ذات کوئی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قسم میں یہ جو چیز آگئی کہ لاات اور عزہ انہیں ہمارے حالات کا علم ہے اور وہ نفع اور نقصان پر قدرت رکھتے ہیں یہ دونوں چیزیں اللہ کے متعلق مانو کہ اللہ ہی ہے واحد حسنی اور ذات ہے اس کائنات میں جو اپنے بندوں کے حالات کو جانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے اثارے حالات کو نہیں جانتا اور دوسری چیز نفع اور نقصان کہ اللہ تعالی ہی اپنے بندوں کے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے اس کے علاوہ کوئی قدرت نہیں رکھتا لا شریک لہو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے ایک چیز تو یہ بتائی اسی لئے دوسری جگہ آیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف منکم جو تم میں سے یہ حلف اٹھائے قسم کھائے بطوں کی فقال باللات اور اس نے کہا لات کی قسم فلیقل لا الہ الا اللہ اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہے مسلمانوں میں بری رسومات جو آگئی ہیں اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کی قسم ایسے الفاظ اگرچہ یہ کفر کے درجے میں بھی نہیں آتے مگر پھر بھی منع کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ رابعین اس حدیث کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے اس بات سے کبھی بھی اپنے آباؤ اجداد کی قسمیں نہ کھاؤ تعالیٰ عمر عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی بھی آباؤ اجداد یا اس طرح کی کوئی قسم نہیں کھائی دوسری جگہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تحلفو بی آبائیکم ولا بی امہاتیکم اپنی ماں کی اپنے باپوں کی ولا بالانداد اور خدا کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے ان میں سے کسی کی قسم نہ کھاؤ ولا تحلفو اللہ باللہ اور قسم اتھانی پڑ جائے کھانی پڑ جائے تو بس صد یہ کہو کہ اللہ کی قسم ولا تحلفو اللہ وانتم صادقون اور دیکھو کبھی بھی جھوٹی قسم نہ کھانا سچی قسم وہ بھی اگر کھانی پڑ جائے تو اس لیے اللہ کی توہید اس کو راست کیا اسلام کا چکے ابتدائی دور تھا اور بتوں کی پرستش اور یہ چیزیں مسلمان اس سے ابھی ابھی نکل کر آئے تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی توہید کو ان میں پختہ کیا اور فرمائے ساتھ تین مرتبہ یہ کہو لا الہ اللہ وحدہ لا شریک ابھی مسلمان اللہ کے علاوہ کس کس کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ اس بچے کی قسم مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ میں جھوٹا ہوں تو میرا بچہ مر جائے لغم قسم ہے فضول کی بات ہے اس لیے کہ یقیناً اس کو تو دکھ پہنچے گا بچے کے مطنے پر مگر اس بچے کا کیا غصور ہے اس کی کیوں قسم کھائی جا رہی اسی طرح اپنے آباؤ اجداد کی قسم کھانا اس سے بھی منع فرما دیا گیا اسی طرح بعض لوگ اولیاء اکرام اپنے مشائق راہم اللہ جنہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں دین کا کام کیا تھا ان کی قسم کھاتے ہیں بعض جاہل لوگ اپنے مشائق کی قبروں کی قسم کھاتے ہیں قبر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہو تو یہ قبر والا مجھے یہ یہ سزا دے دے تو دوسرے لفظوں میں گویا وہ یہ کہتا ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اور یہ مجھے نفع اور نقصان دونوں چیزیں دے سکتے ہیں نقصان پہنچانے پر انہیں قدرت حاصل ہے تو آپ سوچئے یہ صفات اللہ کی ہیں کسی زندہ اور مردہ میں یہ طاقت نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچائے یا ان کو نفع دے سکے اور کسی زندہ اور مردہ کے علم میں دوسرے کے حالات اس وقت تک نہیں آتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام کی قسم کھا حضرت بوریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آگئی جس نے قسم کھاتے کہا کہ لات کی قسم فلیقل لا الہ الا اللہ اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہے یعنی اس نے جو شرط یا کفر کا جملہ کہا تھا اس کے توڑ کے لئے خالصتا خدا کی توہید کا اقرار کرے اور دوسری بات آپ نے فرمایے وَمَن قَالَ لِسَاحِبِهِ جس نے اپنے دوست سے یہ کہا تعال اقامرت آؤ جوا کھلے آؤ شرط لگائیں تو جوا اس لیے کھیلا جاتا ہے شرط اس لیے لگائی جاتی ہے کہ وہ اس کا مال ناجائز طریقے پر ہتھیا لے جوا تمار اس لیے جوا کہتے ہیں اسے کہ اس میں جو بھی غالب آ جائے وہ اپنے مغلوب کا مال یا کوئی چیز اس سے لے لے اور یہ چیزیں کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں جوا کبھی کروڑوں لاکھوں میں ہوتا ہے کبھی اس سے کم ہوتا ہے کمر چاند کو کہتے ہیں نا تو چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے چودری میں پورا ہو گیا پھر کم ہونا شروع ہو گیا یہ کم سے بڑھنا شروع ہو گیا تو جوا کا مال بھی کم زیادہ ہوتا رہتا ہے اس لیے کمار اسے کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ بات واضح کر دی کہ جو دعوت دیتا ہے شرط لگانے کی یا جو دعوت دیتا ہے جوہ کھیلنے کی اسے کیا چاہیے فلیتصدق اسے چاہیے کہ اللہ اکرام خیرات کرے اس لیے کہ جوہ اور شرط کی دعوت دینے کا مقصد یہ تھا کہ میرے مال میں اضافہ ہو تو مال کی محبت سے حرام کام پر مجبور کر رہی ہے اسے چاہیے اپنے دل سے اس محبت کو کم کرے اور حل اس کا یہ ہے کہ اللہ اکرام صدقہ کرے تاکہ مال اس سے نکلے تو جب پیسہ نکلے گا تو اسے تکلیف پہنچے گی دکھ پہنچے گا تو ایک تو اس سے اس کی اصلاح ہوگی ہائندہ کو ایسی گناہ کی دعوت کسی کو نہیں دے گا اور دوسرے مال کی محبت کم ہوگی احتیاط کرے گا تو جس طرح شرق کے جملے کے مقابلے میں توحید کا جملہ لائے اسی طرح جوہے کے مقابلے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جملہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ الہ الا اللہ جو کسی اور کی قسم کے لئے کہے تم میں سے کوئی قسم کھائے تو چاہیے اللہ الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور جس نے اپنے دوست سے یہ کہا کہ آؤ جوہ کھیلتے ہیں شرط لگاتے ہیں تو اس دعوت دینے والے کو چاہیے کہ خدا کی راہ میں صدقہ کرے اور پھر دوسری بات حضور صلی اللہ وَتَعْوُزْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثلاثَ مَرَّات اور تم تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو یعنی اللہ سے درخواست کرو کہ شیطان سے تمہیں اپنی پناہ میں رکھے معلوم ہوا کہ انسان کو ایسے جملے شیطان سکھاتا ہے جن جملوں کے ذریعے وہ اللہ کے ساتھ شرک کی کوئی بات کہے معلوم ہوا کہ شیاطین یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کی توحید میں خلل واقع ہو جائے اور اللہ کی توحید سے انسان پھٹ جائے اپنے زمانے میں اولیاء اللہ کے بادشاہ اور سلطان العارفین اور بڑا مقام تھا حضرت شیخ عبدالقادر حیلانی رحمت اللہ علیہ کا اور اپنے زمانے کے جتنے اولیاء اکرام سے رحمہم اللہ ان میں بڑا ممتاز مقام رکھتے تھے ان کی وقات کے حالات ان کی کتابوں کے آخر پر چھپیں اور جو ان کے موائز ہیں اس کے آخر پر آتا ہے کہ جب حضرت کا انتقال ہوا تو کسی چیز کو دیکھ کر وہ مسکراتے رہے اور پھر اپنا چہرہ مبارک ایک طرف کو پھیرا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ سبحان اللہ ہمارا یہ آخری وقت ہے اور اس کو دیکھو یہ خدا کی توحید میں خلل ڈالنا چاہتا ہے اللہ کی توحید کو ختم کرنا چاہتا ہے مجھ سے اور یہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو وفات کے وقت شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے کہ کسی طرح اس انسان کا ایمان اقارت ہو جائے اور ایمانیات میں بھی خدا کی توحید پر حملہ کرتا ہے کہ خدا کی توحید سے ہٹ کے یہ مجھ سے مدد مانگنے لگے تاکہ اس کی جانکنی روح کا نکلنا میں کچھ آسان کر دوں تو آسان تو کیا کرنا ہے لیکن ایک بار شرک تو کر گزرے اس لیے جتنے بڑے درجے کے مشائق ہوتے ہیں ان کی وفات پر بعض اوقات ان کے خلفاء پر وسابس کا حجوم اور غلبہ ہو جاتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ شیخ اس پر تو شیطان کا اثر نہیں ہوتا تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ روحانی طور پر ان کے خلفاء کو اپنے اس شرک کے کاموں سے متاثر کرے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اللہ کی پناہ مانگو اور شیخ عبدالقال جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی توحید میں خلل ڈالے اور یہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا اور پھر وفات سے پہلے جن چیزوں کی نصیت فرمائی بار بار اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اللہ کی توحید خدا کی توحید پر قائم رہنا دنیا میں سب سے بڑی دولت اور نعمت جو اسلام نے انسانیت کو دی ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے اس کی توحید ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو تین مرتبہ شیطان سے پناہ مانگو تاک عدد میں فرمایا تین مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لکھو اور تین مرتبہ عوضو باللہ من الشیطان الرجیم گویا کہ یہ کہو اور پھر فرمایا وطفل عن یہ ساری کا صلاح سمرات اور تین مرتبہ اپنی بائیں طرف تھوک دو تو بائیں طرف تھوکنا یہ علامت ہے اس کی تھتکارنا یہ علامت ہے اس کی کہ الٹا ہاتھ الٹی طرف جو تباہی کی اور نحوست کی ہے میں اس پہ تھوکتا ہوں اس سے برات اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں تینوں کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین مرتبہ کا کہا آپ مختلف احادیث میں دیکھیں گے تو بالعموم بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاک کے عدد کو اختیار فرماتے تھے دن اور رات کے اگر تقابل کیا جائے تو اللہ تعالی کو رات کی عبادت زیادہ پسند ہے بنسبت دن کے اسی لئے اللہ نے رات میں تاک عبادت کر دی مغرب کی تین رکعتیں کر دی اور اسی طرح وطر کی نماز میں بھی تین رکعتیں کر دی کیونکہ یہ تاک عدد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا اور اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاک اللہ تاک ہے اور اللہ تعالیٰ تاک عدد کو پسند کرتا ہے تو جب اللہ کو پسند تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا اسی لئے بعض لوگ جو جفت عدد پر تاک کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ ساکھ ہے یعنی ایک ہے اور وہ ساکھ عدد کو بسند کرتا ہے تو اصل میں وہ انہی احادیث پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں حضرت مجدد الفیسانی سر ہندی رحمت اللہ علیہ کے دانس میں تکلیف ہو گئی اور حضرت نے اپنے خادم سے فرمایا کہ لونگ لیا ہو تو حضرت کے خلیفہ بدر الدین رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم تھے تو حضرت نے لونگ گنے اپنی ہتھیلی پہ تو وہ چھے لونگ لیا تھا تو حضرت نے فرمایا ہمارا صوفی بھی کتنا سیدھا ہے پانس لے آتا یا سات لے آتا اللہ کا عالی تاک ہے اور تاک عدد کو پسند کرتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جگہ پر یعنی قلمے میں لا الہ الا اللہ میں بھی اور شیطان سے پناہ مانگنے میں بھی اور تھوپنے میں بھی تتکارنے میں بھی ارشاد پرنایا تین تین مرتبہ یہ کام کرو یہ تو ہو گیا علاج اور مستقبل کے لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیت فرما دی اور ارشاد ہوا وَلَا تَعُدْ لَهُوْا اور دیکھو آئندہ ایسے نہ کہا یعنی آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا حضرت صعی اللہ علیہ وسلم ہی کی روایت پر دوسری جگہ آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے جب میں نے کہا تو انہوں نے کہا بِسَمَا قُلْتَ قُلْتَ حُجْرًا بری بات تم نے کہی تم نے بہت نامناسب بات کہی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو کہ لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَالَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ زیادہ مزید اضافے کے ساتھ آگیا دونوں میں فرق یہ ہوا کہ پہلا تو وہ مختصر جملہ تھا یعنی یہ کہو لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اور یہاں پر مزید الفاظ یہ آگئے کہ اس کے ساتھ یہ بھی بڑھاؤ لَهُ الْمُلْكُ وَالَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ خَدِيرُ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کوئی گناہ کی بات کر دے تو اس کے بعد نیکی کی بھی کوئی بات کر لے تاکہ گناہ کا اثر پھل جائے اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائے ثابت ابن زہاق رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَ الْإِسْلَامِ قَاذِبًا فَهُوَ كَمَا خَال جس آدمی نے اسلام کی قسم کے علاوہ کوئی قسم کھائی وہ جھوٹا تھا اس میں تو جو جھوٹ اس میں بولا ویسے ہی ہو جائے گا کفر کی حرکت کی تو کفر کی حرکت اس کے ذمہ پڑ جائے گی وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيِّنْ اُزَّوَ بِهِ فِي الْآخِرَةٍ اور جس آدمی نے اپنے آپ کو حلاف کیا مار لیا کسی چیز سے قیامت میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کے ذریعے اسے عذاب دے گا پانی نے اپنے آپ کو ڈبو دیا خودکشی کر لی آپ سے خودکشی کر لی کسی اور طریقے سے خودکشی کر لی تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ اس نے دنیا میں کیا ہے آخرت میں اسے ایسا عذاب دیا جائے گا عبداللہ ابن برائدہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہا کہ میں اسلام سے بری ہوں اسلام سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اگر اس نے جھوٹ بولا تو بھی فہوا کما کال جیسے اس نے کہا تھا کہ میں اسلام کو چھوڑتا ہوں وہ ویسے ہو جائے گا کیونکہ اس نے کفر کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو کافر کہا یا کفر کی حرکت کرنے والا قرار دیا تو اگرچہ مزاق میں بھی کرے گا تو بھی تمبیز فرما دی وَإِن کَانَ صَادِقًا اور اگر وہ سچا ہے لَمْ يَعُدِ لَلْإِسْلَامِ صَالِمًا تو بھی اسلام میں واپس آئے گا تو پورا نہیں واپس آئے گا مطلب یہ کہ اس نے اسلام کے خلاف ایک حرکت کر دی اپنے آمال کو برباد کیا تو اس حدیث سے جو چیزیں میں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں ان میں بہت بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی عام گفتگو میں بھی قسم نہ کھائے اور اگر قسم کھانے کا موقع آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائے اور اپنی ایمان اور عقیدے میں اللہ کی توہید پر سکتی سے کائیں